اسلام علیکم نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان میا عبداللہ ناظرین جو سٹوری آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت دردناک ہے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے ساتھ مجود ہیں شکیل صاحب جو اپنی آدھی سے زیادہ عمر مسکت میں گزارتے ہیں تاکہ ان کی بیوی بچے فیملی اچھا کھا سکیں اچھا پی سکیں لیکن ان کی جو وائف ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور ان کی غیر مجودگی میں غیر متعلقہ افراد کے ساتھ نجائز تعلقات استوار کرتی ہے جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کی ساری زندگی کی کمائی جمع پونجی جو انہوں نے اپنی عمر لگا کر وہاں محنت کر کے کمائی کی ہوتی ہے وہ اپنے آشنا کے ساتھ مل کر ختم کر دیتی ہے اور جو جائداد بنائی ہوتی ہے وہ بھی ہتھیا لیتی ہے تمام کہانی ہے کیا ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم شکیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے سال ہے تقریبا مجھے بتائیں آپ نے کتنا عرصہ مسکت میں کام کیا میں نے تقریبا انہت سے سال کے قریب مسکت میں کام کیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی جو وائف ہے وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے اور آپ کا تمام جو بینک بیلس ہے آپ کے جو کمائی ہے وہ اپنے آشناوں کو کھلا رہی ہے میرے شادی دوزار میں دوزار تین میں میرا بیٹا پیدا ہوا میرے والد صاحب کا انتقال ہو اس وقت میں آیا تو اس وقت میرا بیٹا ایک سال کا تھا اس کے بعد میں آیا بچوں کے ساتھ سی خوشی رہا میں نے اپنی جتنی بھی جمع پونجی ہے اب تک میں اپنی بیگم کو زیادہ سے زیادہ دیتا تھا اس نے سارا ناجائد طریقے سے کیا اور ناجائد طریقے سے لوگوں کو بھی کھلاتی رہی یعنی کہ آپ اپنی تمام کمائی تھی وہ اپنی وائف کے حوالے کر دیتے تھے کہ تم اس کو سنبال لو میں اپنے گھر والوں کو بھی دیتا تھا اس سے زیادہ اس کو دیتا تھا کہ تم اس کو سنبال لو اس نے نہ تو سنبالی نہ ہو کیا اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس نے دوزار تین چار میں اس نے میرے اپنے دوزد کے ساتھ جو دوزد بنا ہوا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نے میری گاڑییں خریدی اور تاکہ اسے آمد نہیں ہو اس نے میرے لیے اور اس میں میرا نقصان بہت ہو گیا اس کے بھائیوں کی وجہ سے وہ گاڑییں نکالیں اور انہوں نے بیچ دیں اس میں ان کو فائدہ ہوا نہیں ہوا مجھے دو لاکھ روپے ملے اس کے بعد سارا پیزہ ان کو مل گیا شکیل بھئی میرا آپ سے یہاں سوال ہے کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی جو وائف ہے وہ بکردار ہے یا لوگوں کے ساتھ اس کے نجائف تعلقات ہیں میری جب میں آیا جب بیٹا پیدا ہوا پہلا چھ روز جو مجھے باپ نہیں مانتا وہ ناماکول ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کبھی نہ کبھی پتا چلے گا وہ اس وقت جب پیدا ہوا تو میں چلا گیا جانے کا پہ پتا چلا کہ اس کو اس کی بیوی جو ہے اس کو سب کچھ گلت لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے اس وقت انہیں ایک لڑکے سے دوسری کی دوسری کرنے کے بعد اس کے بعد چھ مہینے تک رہی ہے گھر سے باگ چکی تھی میرا جتنا پہ پیسہ تھا وہ بھی لے گئی میرا سونا بھی لے گئی بھائی سولہ وہ بھی لے گئی کہ یہ گھر والوں کو پتا ہے نہیں اس کے گھر والوں کو پتا ہے وہ چار مینے کے بعد مجھے اطلاع دیتے ہیں کہ وہ بھاگئی میں ہمہ سے آتا ہوں پاکستان اس کو تلاش کرنے جب ملتی نہیں تو میں واپس جانے کا سوچ لیتا ہوں کہ واپس جانے اس کے بعد میں انہوں نے تلاش کیا وہ مل گئی ہے انہوں نے سلوہ صفحہ کرا دی گھر والوں نے لڑکا فاہیم نائمی تھا وہ فاہیم نائمی اس وقت چھ مینے مجھے اہود چکے تھے چھ مینے زیادہ نہیں رہ سکتے تھے جو کام کرنے والے بندے ہیں میری دیکھیں تین زیادہ طبیعت خراب ہوئی اس عورت کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اس کے بھائیوں کی عورت سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے وہ بندہ اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا ہے کیسے ہوا ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اس کا یارانہ تھا اس کے والد صاحب کو تھا یا کہ آپ ان کو جانتے تھے انہوں نے سلوہ صفحہ کرائی ہے یہ سب لوگ وہاں جاتے تھے جب وہ فوت گئے ہوئی مجھے نہیں پتا کیوں جاتے تھے وہ میرے بیٹے کو بھی لے جاتی تھی بیٹے کو اس طرح بزن کر دیا ہے بیٹے کو میرے خلاف کہ وہ میں مجھے دیکھتے ہی نہیں ہے کہتا ہے یہ میرا باپ باپ ہی نہیں ہے شکیل صاحب مجھے بتائی گا کہ جب آپ پاکستان آتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی بیگم اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس کے باوجود آپ صلح صفائی کر کے اپنی وائف کو مسکت لے جاتے ہیں کیا وجہ تھی کس نے آپ کو مجبور کیا مجھے اس کے ماں باپ نے مجبور کیا چاچی نے مجبور کیا ان کے سب لوگوں نے مجبور کیا انہوں نے میرے والد صاحب امی کو اگر ہو گیا کہ یار ایسا کر لو بارہل وہ مان گئے ہم شریف رہو گئے ان کے لوگوں کی طرح ہم کرپٹ نہیں ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بیٹی ہے اس نے میرے ساتھ اتھا کیا ان کے آگے آئے سب آپ کے شکل بھی کتنے بچے ہیں میرے تین بیٹے ہیں ایک انیس سال کا ایک نو سال کا ایک اگارہ سال کا ایک آٹھ نو سال کا آپ کے بچے آپ سے ملتے ہیں بچے میرے سے بہت پیار محبت کرتے تھے میرے بچے میرے ساتھ دیتے تھے مسکت میں جہاں بھی جاتا تھا تک چار چار سو کلومیٹرز فاصلے کے جاتا تھا اپنے سمان دینے کے لیے بچے میرے ساتھ ہوتے تھے میری عبدالعزیز کی بیٹی ہے محناز اتنی قدار قسم کی عورتیں گندی عورتیں کرپٹ عورتیں اس نے میرے جندگی برباد کر دی میرے پیسہ سارا برباد کر دیا میرے جب سلا سوائیوں ہیں میں مسکت لے گیا اس کو ان کے گھر والے میں انہیں میکاکت کو لے جاؤ وہاں رکھا معابیت کا کریکٹر ہے گلت تھا بہت شکہ آپ مسکت میں کسی بھی میرے دوست کو میں نمبر دوں گا آپ پوچھے لئے اس کا کریکٹر تھا بارہ وہ جو بھی تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو وائف تھی صاحب کا منحاس اس کو لڑکوں کی یا غیر متعلقہ افراد کی لتھ لگ گئی تھی اس کو لتھ لگ گئی تھی یہ ہر ہر سال وہاں سے آتی تھی میرا پیسہ برباد کرتی تھی کہ میری ماں کی طبعیت خراب ہو گئی میں چلے جاؤں گی ایک دور اس کے والد صاحب کی بھی طبعیت خراب ہو گئی میں نے بھیجا میں اس کو پیسہ بھیجتا رہا ہوں میں نے چار بندوں بچوں کے سمیت ٹکٹے بھی کریں ٹکٹے کو یہ ایک دور روپے کی نہیں ہوتی لاکھ روپے میں خراب ہو جاتا ہے یہ یہاں آتے تھے یہاں اس کو لتھ لگ گئی یہ پتہ نہیں یہ چار بندوں کو میں نے نام لے دی ہیں کہ یہ اس کے لتھ لگی بھی ہے پتہ نہیں کتنی ہوتی تھی میں مجھ سے آتی تھی اور یہ ایسے ہی رنگ لینے بناتی تھی کبھی پنڈی جا رہی ہے کبھی مری جا رہی ہے کس کے جا رہی ہے گھر والوں یہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا شکل پہ مجھے بتائیں کہ آپ کا کتنا یہ اب تک نقصان کر چکی ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس نے میرا جو ہے ایک مکان کا اس نے نقصان کیا جو میں نے اٹھارہ لاکھ کریدا تھا اسے میرے سائن کروا کے اپنے یار کے ساتھ فیضان نام کے ساتھ جو اس کے گھروں میں رہتا ہے گھروں میں آتا ہے کھاتا ہے اور میرا بیٹا شروز وہ بے گیرت ہے وہ اس کا یار ہے دلال ہے پتہ نہیں کس طرح بناوا ہے اس کو ساتھ وہ آتا ہے جائے جائے شروز اے لیا آ یار اے لیا شروز آپ جا رہے ہیں پانچ من بارے دو دو تین تین بجے گھنٹے تک میرے بچے میرے ساتھ بیٹے میں میرے بچے میرے ساتھ پیار محبت سے باتیں کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ ہو کر رہے ہیں اور یہ شروز آپ بہار گم رہے ہیں اور اس کو فیضان کو موقع مل جاتا ہے کہ ہاں بھی ایک لڑکی ہے عورت ہے وہ ڈیلی آتا ہے ڈیلی گلت کری کرتا ہے کیا اتنی اتنی لات اس کو پڑی ہوئی ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اس نے میرے بچوں کو خراب کیا ہے میرے بچوں کو اس نہ خراب کر دیا ہے اس کو نہیں پتا کہ میرے بچے ہیں ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ہاں میں گلت بندے کے ساتھ گلت کر رہی ہوں اس کو نہیں پتا میرا تو بد دعا ہے اللہ سے کہ یہ سب ان کے آگیا ہے میرا دل روتا ہے کہ یہ اچھا نہیں کری ان کے گھر والوں کو ان کے ماں باو کو نہیں پتا کہ یہ گلت کاری کری اس کو سمجھائیں اس کے بھائیوں کو نہیں پتا یہ مجھے اتنا روتا آتا ہے کہ میری طبیت قراب ہو جاتی آج میری طبیت اتنی زیادہ قراب ہو گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس عورت کو کیا ہے اور یہ فیضان جو گرین ٹرون میں رہتا ہے باغڑے چوک میں رہتا ہے اللہ اتنا اس کو مشکلوں میں پیدا کرے کہ پوری دنیا کے بندے گرین ٹرون کے بندے اس کو یہ میرا کیمرہ کے سامنے ہیں کہ یہ تمام لوگ اس کو سنسار کریں گفتگو سنی میرا میسیج میرا پیغام ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور ساری زندگی ان کے لیے کماتے ہیں کہ اچھی زندگی گزار سکیں لیکن وہ پیچھے چیک انڈ بیلنس ضرور رکھیں یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے صرف کریں اور زندہ رہنے کے قابل نہ رہیں اپنے میزبان کو دیجئے اجازت آپ کا میرا خدا امی ناصر